خداوند کے زندہ جلالی نام میں آپ سبوں کی اسلامتی ہو پروگرام ساتھی ہاتھ بڑھانا جو کہ نیشنل نیوز نامہ اکثر اس وقت کرتا ہے جب اپنے لوگوں کو کسی طور سے مدد کی ضرورت ہوتی ہے آج بھی ناظرین ساتھی ہاتھ بڑھانا جو پروگرام ہے اس میں ایک فیملی کے جو حالات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کو ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں وہ فیملی ہے کراچی میں اور جو فیملی کے سربراہ ہے اگستین وسیم صاحب جو کہ اپنے خاندان کے ساتھ کراچی میں اختر کلونی گلی نمبر تین سیکٹر ای میں رہتا ہے جو کہ میواتے شری جو روڈ ہے وہاں پہ واقعہ ہے بلکل مقدس مسجد کے پاس اور یہ فیملی وہاں پہ رہائش پرزیر ہے ایک کرائے کے گھر میں اور جو حالات میں آج آپ کے ساتھ بیان کرنے والا ہوں وہ نہائیت دل کو دہلا دینے والے ہیں جو اگستین وسیم صاحب ہیں ان کا ایک خاندان ہے جس میں ان کی بیوی ہے ان کے دو بیٹے ہیں دو بیٹیاں ہیں اور یہ خاندان اس وقت مجودہ وقت میں بڑے دکھ میں اور پریشانی میں ہے اور یہ پریشانی جو ہے یہ ان کے لیے وہ بالے جان بنی ہوئی ہے وہ کس طرح سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگستین وسیم صاحب کا جو بڑا بیٹا ہے میتھیو جو کہ نائنٹ کلاس کا سٹوڈن تھا اور وہ ایک دن سکول سے جب گھر واپس آتا ہے تو اس کے سر میں یہاں پہ بیک سائیڈ پہ اس کے بڑی زیادہ پین ہوتی ہے اور وہ آکے اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ میری جو درد ہے وہ میری برداشت سے باہر ہے اور اس کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ بچہ اپنے ماں باپ کو اپنا جو دکھ ہے اپنا جو درد ہے وہ بیان کر رہے ہے تو ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی ماں نے جب نیشنل نیوز رامہ کو یہ خبر دی یہ بتایا کہ کس طرح سے ان کا بچہ بولتے بولتے اور اپنی تکلیف کو بیان کرتے کرتے گم سے اس کی جو زبان ہے وہ لڑکھرا گئی اس کی جو زبان ہے اس نے بولنا بند کر دیا اور آپ سب جانتے ہیں کہ ایک ماں کے لیے جب اس کا بچہ خموش ہو جاتا ہے تو کتنا دکھ کا اور کتنا تکلیف کا یہ وقت ہوتا ہے ناظرین یہ پچھلے کئی عرصے سے اپنے بچے کی اس تکلیف کو جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں اور جب انہوں نے ڈاکٹر سے اپنے بچے کی تکلیف کے بارے میں بات چیت کی تو ڈاکٹر نے جو ڈائیگنوز کی تکلیف جو انہوں نے جو اس کی جو ڈزیز ہے جو بیماری ہے اس کے ماں باپ کے سامنے بیان کیا تو اس کے ماں باپ کے آنسو جو ہیں وہ کسی طور سے نہیں رک رہے تھے اور ان کا جوان بیٹا ٹیومر جیسی بیماری سے جوج رہا تھا اور جب ماں باپ کو اس بات کا پتہ چلا کہ ہمارے بچے کے سر میں ٹیومر ہے ایک ایسا نہ جو جس کا کوئی علاج نہیں لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے بیٹے کو کسی طور سے بھی جو ہے وہ اس مسئیبہ سے نجات دلانے کے لیے ہاؤسپٹل کی طرف وہ بھاگے ہیں اور انہوں نے جہاں کہیں بھی ممکن ہو سکا وہ اپنے بیٹے کو ہاؤسپٹل میں لے کے گئے اور وہ جناح ہاؤسپٹل میں لے کے گئے تاکہ اپنے بچے کا جو علاج ہے وہ وہاں سے کروایا جا سکے اور ڈاکٹر نے جب بچے کا جب معاینہ کیا اس کا جب سیٹی سکین کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا جو علاج کا جو خرچہ ہے وہ بہت زیادہ ہے تو ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فیملی کسی طرح سے حمد نہیں ہاری اور یہ غربت کی حالت میں بھی اپنے اس جوان بیٹے کو جو کہ ان کے ہاتھوں میں پلا بڑا اور نائنٹ کلاس کا جو سٹونٹ ہے جو میں آپ کو میں بتا بھی رہا ہوں انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے اپنے بیٹے کے علاج کے لیے پیسے جو ہے وہ اکٹھے کیے اور ڈاکٹر نے کہا کہ تقریباً وہ پندرہ سے بیس لاکھ روپے کا خرچہ ہے لیکن وہ کر کر آکے انہوں نے اپنے بیٹے کا ایک دفعہ آپریشن کروا لیا لیکن تکلیف جوں کی توں رہی اور ان کی جو والدہ ہے وہ وہ گھروں میں کام کرتی ہیں جو جو پیشنٹ کو کیر کرتے ہیں جو لک آفٹر کرتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کے پاس اپنے جوان بیٹے کو چھوڑ کر کام پر جاتی ہے لیکن جو دوسرے بیٹے بیٹیاں ہیں ان سے میتھیو کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے کیونکہ میتھیو جو ہے ایک تو اس کا وزن زیادہ ہے اور دوسری جو اس کی تکلیف ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کینسر جیسی جو بیماری ہے وہ اگر کسی گھر میں ہو تو اس گھر کے جو باقی افراد ہیں ان کے لیے کس طرح دکھ اور کرب کا باعث ہوتے ہیں تو ناظرین آج یہ پروگرام کرنے کا جو مقصد ہے یہ جو ساری باتچیت آپ کے ساتھ کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت میتھیو کو آپ کی ضرورت ہے میتھیو کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور اس پورے خاندان کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے کیونکہ ایک تو یہ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور دوسرا آپ سب جانتے ہیں کہ کینسر جیسے مرز کے لیے جو روپیہ پیسہ ہے اس کا انتظام کرنا ایک عام گھر کے لیے کتنا مشکل ہے لیکن میں دعا دیتا ہوں اگستین وسیم صاحب کی اور ان کی جو میسیز ہیں ان کی ان کی حمد کی دعا دیتا ہوں انہوں نے اپنے بیٹے کو کسی طور سے انہوں نے جو ہے وہ اس مسیبت سے نکالنے میں قصر نہیں چھوڑی اور وہ آج بھی ہر ایک سے اس بات کیلئے انتماس کرتے ہیں کہ کہیں سے بھی اگر possible ہو سکتا ہے تو آپ ضرور ان کی مدد کے لیے اپنے ہاتھ کو کھولیں یہ بچہ اس وقت بڑی مسئبت میں ہے یہ بچہ اس وقت بڑی تکلیف میں ہے اور ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہم سبوں کا فرض ہے کہ ہم اس مسیحی خاندان کے ساتھ اپنے جو حدیعہ جات ہیں وہ شیئر کریں تاکہ کسی طور سے ان کے دکھ کا جو ہے وہ مدعوہ ہو سکے ابھی میں بتا رہا تھا کہ جب میتھیو کی ماں سے ہم نے بات چیت کی تو انہوں نے کہا کہ کئی دفعہ ہمارے پاس میتھیو کو لگانے کے لیے پیمپر نہیں ہوتے اور وہ کہتی ہیں کہ میں سردی کے موسم میں اپنے بیٹے کو کپڑے کا پیمپر بنا کر جو ہے وہ لگاتی ہیں آپ خود سوچیں کہ اتنا جوان بیٹا اور تقریبا وہ بتا رہے تھے کہ چھے فٹ اس کا قد ہے اور سیونٹی کیجی کے قریب اس کا وزن ہو گیا کیونکہ وہ چل پھر نہیں سکتا اور شاید بیماری کی وجہ سے اور لیٹے لیٹے اس کا وزن جو ہے وہ بھڑ گیا ہے تو ناظرین نیشنل نیوز راما آپ سے اس بات کی اپیل کرتا ہے کہ جتنے بھی پاکستانی اس پروگرام کو دیکھتے ہیں جتنے اوورسیز اس پروگرام کو دیکھتے ہیں ساتھی ہاتھ بڑھانا کے تعلق سے آپ ضرور اپنے ہاتھ کو اگستین وسیم کے خاندان کے لیے بڑھائیں تاکہ وہ اپنے آپ کو بے سہارا نہ سمجھے وہ اس طور سے اپنے آپ کو نہ سمجھے کہ ہم اس ملک میں بلکہ اس دنیا میں اکیلے ہیں اور ابھی میتھیو کی والدہ بتا رہی تھی کہ جو ان کے جو رشتے دار ہیں انہوں نے بھی ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیا ہے اگر آپ سچے مسیحی ہیں اگر آپ کے دل میں اتنا جو ہے وہ ہمدردی کا ذرا سا بھی انصر ہے اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے ذرا سا پین ہے تو آپ سے التماز کی جاتی ہے کہ آپ ضرور میتھیو کے لیے اپنے ہاتھ کو کھولیں میتھیو کے لیے اپنے روپے پیسے کا جو ہدیہ ہے جو آپ سوچتے ہیں کہ ہاں مجھے کسی کی مدد کے لیے یہ روپے پیسہ دینا ہے تو آپ ضرور میتھیو کے خاندان کے ساتھ رابطہ کریں اور اس پروگرام میں ہم آپ کو میتھیو کا جو خاندان ہے میتھیو کے جو والد صاحب ہیں یا جو ان کی والدہ ہیں ہم ان کا نمبر بھی نیشنل نظامہ کی سکرین پر شیئر کریں گے تاکہ اگر کوئی ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے ملک پاکستان میں نہیں بلکہ اوورسیز جو پاکستانی بیٹھے ہیں جو مسیحی بیٹھے ہیں اور جو سوچتے ہیں کہ ہمیں کسی طور سے مدد کرنے کی ضرورت ہے تو آپ ضرور جو ہے ان کی مدد کیجئے تاکہ کوئی اس بڑی مسیبت میں خود کو تنہا نہ سمجھے ساتھی ہاتھ بڑھانا یہ پروگرام لفظی پروگرام نہیں ہے یہ پروگرام جو ہے وہ رینکنگ جو ہے وہ اس کو انکریز کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پروگرام اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جہاں پہ آپ کے ہاتھ کی کسی کو ضرورت ہے کسی بے سہارا کو اٹھا کے کھڑا کرنے کی ضرورت ہے تو یہ پروگرام انہی کے لیے ہے اب ضرور اس پروگرام کو دیکھیں اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کراچی میں یہ فیملی ہے اختر کلونی میں اور گلی نمبر تین سیکٹر اے جو کہ مقدس مسجد کے پاس ہے اور یہ مواتے شیرین جو روڑ ہے وہاں پہ یہ بستی جو ہے وہ واقعہ ہے اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس خاندان کو یہ پورا جو علاقہ ہے پوری جو بستی ہے وہ جانتی ہے اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے یہ پوری بستی اس خاندان کو جانتی ہے اور اس خاندان کو ان حالات میں سے نکالنا نکالنا ہم سبوں کی ایک بڑی ذمہ داری ہے اور اس بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ضرور جیسے ہی آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے جیسے ہی آپ اس پروگرام کو سنیں گے آپ ضرور میتھیو کے خاندان کے لیے جو ہے وہ مدد کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے موسیقی 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 میتھیو موسیقی موسیقی میہ کھانی می تو میتھیو میتھیو موسیقی 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 بیٹے ہیں میرے چار بچے ہیں دو بیٹے ہیں دو بیٹے ہیں پھر اس کی جو ساتھ بہن ہے وہ سنے رہا ہے وہ اس لئے ویڈیو بنا رہی ہے اور پھر یہ ہیٹن ہے یہ نائند کلاس پڑھتا ہے اور ساتھ چھوٹی شاہدہ ہے وہ سیونت پڑھتا ہے تو ابھی اس بچے کی جو ہے کیلئی فیزس ہرپی کی نیڈ ہے اس کی پھر اس کے جو ہے وہ تھوڑے ساتھ ڈائیٹ جو ہے اسی ہٹھ کر ہے کیونکہ تمام سنگلز کا باورو نزلز کا بہت بچوان جو ہے وہ نئی روٹی پر چواہ پاتا ہے پھر یہ کہ میں لیکوڈ اس کو دینا پڑتا ہے تو پھانے بینے کی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی چھوڑ ہے پھر بہت چیزیں ہیں اس کی پھر میڈیسن ہے اس کی پھر بہت چیزوں کو پورا نہیں کر پاتا ہے تو ہماری آپ سے سب سے پہلے کے لیے پیسٹ ہے کہ آپ میری فیملی کو خصوصاً میری بیٹے کو براؤں یار رکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ خدا جو ہے اس کے دماغ پر جو شنٹ لگا ہے وہ موگ ہو اور یہ بالکل نارمل لائک جلے جو بوجھ شنٹ کا اس کے دماغ پر ہے وہ بالکل خدا مدفادت سے دور ہو اور خدا جب اس سے ایک نئی زدگی دی ہے تو پھر اسے قولٹی اپ لائپ بھی دے تو میں ہم میری اور میری فیملی کی طرف سے آپ سب سے ریکیسٹ ہے کہ آپ جو بھی ادھا ہماری کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں تاکہ ہم اس بچے کی دیلی ٹھرپی کرا اور اس کو دیلی کا جو میر ہے جو چیزیں ان کے نارملائز جو ہم دیکھاتے ہیں ان سے آٹ کر پھاتا ہی ہے اور ہم ایک اور پروگرام کریں گے جن لوگوں نے میتھیو کے خاندان کی مدد کی ہے جن لوگوں نے میتھیو کے خاندان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے ہم ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک اور پروگرام کریں گے تاکہ اگر کئی اور خاندان اس طرح کی مصیبت میں ہے تو اس کے لیے ہمت بن سکے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں مصیبت میں دکھ میں ان کے ساتھ ان کے اور بھی دوسرے بہن بھائی ان کے ساتھ کڑے ہیں اب اس بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا تاکہ میں آپ کی انکریجمنٹ کے لیے دوبارہ آپ سے بات جیت کر سکوں مجھے اور میرے کیمرمن تارک پیارا کو دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی